اس کو ہم بہت زیادہ ڈی فرائے بھی آپ نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ فش کے جب آئل ہوتا ہے نا اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی کہ فش کا آئل جو ہے وہ خراب ہو گیا پھر پھر اس کے بعد دوس کرنا مشکل ہے نہیں لیکن میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں کہ جیسے اگر آپ نے آپ جیسے کیونکہ سیزن آرہا ہے تو آپ فش فرائے کریں گے تو کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آئل زیادہ بج گیا ہے تو آپ اس میں ایک کام کریں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ری یوز کر لیں ویسے تو آپ کو بتاؤں کہ دو سے تیسری دفعہ آپ کو زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے آئل آئل خراب اچھاتا ہے تو آپ تھوڑی سے فرنچ فرائز بنائیے اور اس تیل میں آپ اس کو فرائے کر لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ فش کی سمیل خطا مجھے گی اس میں سے فرنچ فرائز بنانے سے فرنچ فرائز بنانے سے کیونکہ فرنچ فرائز کا ایک اپنا بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے سٹری بنائیں گے تو جی وہ آئل نکالیں گے اچھا پر وہ کیا ہوتا ہے وہ رکھنے سے اور خراب جاتا ہے وہ آئل اچھا یہاں پر ہم آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ رسیپی جو کہ بننے جارہا ہے نہیں آرام کر لیں کولر بھی لیلے لیں نہیں 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 کولر بھی لیتے ہیں ساتھ ہی یہ بٹر ہے ہافہ کپ بٹر چلا گیا اور تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے آئل تقریباً جیسے کہ دو ٹیبل سپون آئل چلا گیا اس میں اور جی بلکل کیوں ڈالتے ہیں آئل تاکی بٹھن نا جلے ایتا تھا بیری گوڈ بھئی آلی ماشاءاللہ زبیدہ آبا کے ساتھ پر سے کام کیا ہے تو ابیل تو ماشاءاللہ ٹوٹکو میں ماہر ہے دیکھیں دیکھیں چی جی آج مجھے کولر والا سوٹ پہننا تو مجھے اب مجھے 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 کولر والا سوٹ پہنے تو اس دی تحریف کریں گے مجھے کولر تو اوچھے کر سکتے ہیں آج تاری زیادہ ہو رہی ہے کبھی کبھی تو حسن نہیں ہوتی مجھے بلکل میں نہیں ہوتی اچھا بتائیں کولر لے لے اچھا بلکل اچھا یہاں بار میں آئل میں آئل اور بٹھر یعنی بٹھر آدھا کپ تھا دو ٹیبل سپونز میں ہم نے آئل لے واقعی آئل میں اگر آپ بٹھر شامل کر دیں تو بٹھر جلتا نہیں کیونکہ ہم بٹھر کو تیز آنچ میں ہم رکرتے ہیں تو سائٹ سے وہ جلنا شروع جاتا تو سائٹ سے وہ آئل لے میں آئل لے